اوزو اللہ من شکر و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پریویس لیکر میں ہم نے کانوینشنل اینڈ ڈیجیٹل فلورسکوپی اس کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے اور فلورسکوپی کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کانوینشنل فلورسکوپی الگ چپٹر ہیں اور جو ڈیجیٹل فلورسکوپی ہے یہ سپاریٹ چپٹر ہیں تو آج کا جو ٹپک ہے تو ہم سب سے پہلی کانوینشنل فلورسکوپی یہ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں بتایا تھا کہ کانوینشنل فلورسکوپی اور ڈیجیٹل فلورسکوپی میں ڈیفرنس کیا ہے کانوینشنل میں مطلب کی ہم پرانے طریقوں سے ایک ایمیج کو ریسیو کرتے ہیں یا ڈائنیمک سٹری ہم کرواتے ہیں تو فرس چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کانوینشنل فلورسکوپی میں نے یہ آپ لوگوں میں ایک ریمنڈ رکھ جا رہا ہوں وہی سیم ایک سری ٹیوب ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے جو ایک سریز آتے ہیں وہ پیشنٹ کی اوپر پڑتی ہیں ٹھیک ہے پیشنٹ کے بعد جو ریز رہ جاتی ہیں مطلب جو ابزرپشن یہاں پہ ہو جاتی ہیں اٹینویشن اس کے بعد جو ریز بچتی ہیں تو اس میں کچھ ریز جو ہے وہ سکیٹر ہو جاتی ہیں اور کچھ ریز جو ہے وہ ڈائریک ریسیور کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک سریز جو ریسیور کی طرف جاتی ہے اس کو ہم سپیشن نام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک سریز ایمج فارمنگ ایک سریز اس کو کہتے ہیں ایمج فارمنگ ایک سریز بیم ٹھیک ہے یہ وہ بیم ہے جو ایمج کو ایمج کے فارمیشن میں حصہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فلورسکوپی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ریسیور ہیں وہ کیا ہوگا وہ ایمیج فارمی ایک سریکو ریسیو کرے گا لیکن ریڈیو گرافی میں یہاں پر فلیٹ پڑا ہوتا ہے ایمیجنگ پلیٹ یا فلم پڑا ہوتا ہے یہاں پر کیا پڑا ہوگا یہاں پر ایک ڈیوائس یہاں ہوگا اور یہ ڈیوائس کیا ہوگا یہ ایک ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ اور ڈیوائس ایڈ ہوں گے اسی طرح لاسٹ میں یہ آئے گا اور ایک منیٹر کی اوپر ہمیں ویڈیو شو ہوگا لائے ویڈیو ٹھیک ہے تو ہم سٹیپ وائس سٹارٹ کرتے ہیں کمپوننٹس کہ آیا جو فلورسکوپی کنویشنل فلورسکوپی میں جو کمپوننٹس ہے ہم سٹیپ وائس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انیشلی جو پیشنٹ کے بعد پیشنٹ سے جو ایمیج فارمی ایک سرہ آتے ہیں وہ یہ فرسٹ والا جو ڈیوائس سے یہ ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے کنویشنل فلورسکوپی میں اور جو ریسیونگ ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں ایمیج انٹینسی فائر ٹیوب یہ ایک ٹیوب ہے جس طرح یہاں پر ایک سرے ٹیوبیوس ہوتا تھا سیم اس طرح یہاں پر بھی ایک ٹیوبیوس ہوتا ہے یہ ٹیوب کہاں پہ ہوگا ایمیج انٹینسی فائر ٹیوب یہ بالکل ایمیجیٹ آپ پیشن کے بعد یہ ٹیوبیوس ہوگا ٹھیک ہے تو اب جو ایمیج انٹینسی فائر ٹیوب ہے یہ یہ کیا ہے یہ اصل میں ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو انیشیلی ایک سرے ایمیجنگ فارمنگ جو ایمیج فارمنگ ایک سرے اس کو ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا جو ایمیج انٹینسی فائر ٹیوب ہے اس کے اندر کیا ہے تو نام سے ظاہر ہے دیکھیں ایمیج انٹینسی فائر انٹینسی فائر کا مطلب ہے انٹینسی فیکیشن انٹینسی فیکیشن کس کو کہتے ہیں ایمپلیفیکیشن کو کہتے ہیں ایمپلیفیکیشن اس کو کہتے ہیں ایمپلیفیکیشن کا مطلب کیا ہے دیکھ لیں یہاں پر میں اب لوگو تھوڑا وہ کلیر کرتا ہوں دیکھ لیں اس کو کیا کہتے ہیں ایمیج فارمنگ ایک سرے مطلب یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کے بعد جو ایک سرے آ رہے ہیں یہ سارے امیجنگ فارمنگ ہیں مینز کی اس بیم کے ساتھ کیا ہے پیشنٹ کا ڈیٹا اس میں پڑا ہوا ہے جو انفارمیشن ہے پیشنٹ کے بارے میں وہ کس کے پاس ہوگا وہ امیجنگ فارمنگ ایک سرے کے پاس ہوگا اب یہ کیا ہے یہ ایک انفارمیشن انفارمیٹو ایک سرے سے اس کے پاس پیشنٹ کا انفارمیشن ہے ٹھیک ہے تو اب یہ انفارمیشن کم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسی انفارمیشن یہ جو انفارمیشن ہے یہ جب اس ڈیوائز کو ملتی ہے تو اسی ڈیوائز کی طرف اسی انفارمیشن کو ہم کیا کرتے ہیں ایمپلیپائر کرتے ہیں انٹینسیفیکیشن کرتے ہیں انٹینسیفائر یہ نون بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ الیکٹرانک ڈیوائز ہے جو کم انفارمیشن کو لیتا ہے اور اسی انفارمیشن کو پھر انٹینسیفائی کرتے ہیں ایمپلیپائر کرتے ہیں یا اس کا جو information ہے وہ بڑھاتا ہے ایک بار پھر repeat کر رہا ہوں دیکھ لیں image intensifier tube ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو tube لگا ہوا ہے اس کا function صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو information ملتی ہے اس کو in the form of x-ray وہی کم information کو یہ tube کیا کرتے ہیں اس information کو amplifier کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اسی knowledge کو جو ہے اسی جو information ہے اس کو increase کرتے ہیں اسی tube کا صرف ایک کی محصود ہوگا تو آپ لوگوں نے mind میں یہ رکھنا ہے کہ اس tube کا function کیا ہے implification یہ اس کا purpose ہے تو اسی topic کو اسی tube کو ہم آگے discuss کریں گی لیکن آپ لوگوں کا main point کیا ہوگا کہ اس tube کا function صرف اور صرف جو ہے implification ہے means جو information اس کو receive ہوا ہے in the form of اس رہے یہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو increase کر دائیں بس یہ اس کا main point ہوگا ٹھیک ہے اب اس tube کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا component سے اس میں جو image intensifier ہے یہ کس کی shape میں ہے ایک tube کی shape میں ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں image intensifier tube جو image کیلئے information ہے اس کو یہ increase کرتے ہیں اور یہ ایک tube کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا اس tube کا shape ہم دیکھ لیں تو اس طرح ہوتا ہے اس طرح یوٹیوب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو surface ہے یہ دیکھ لیں یہ بلکہ convex ہے convex اس کو کہتے ہیں input fast پر مطلب یہ ہے کہ یہ وہ surface ہے جس کی اوپر initially جو image forming x-ray ہے وہ پڑھتی ہے strike یہاں پہ کر دیئے اسی surface پہ یہ strike کرے گا مطلب یہ ہے کہ اوپر patient ہوگا کیا پر اس نے اوپر اوپر patient ہے ٹھیک ہے patient پی ٹی مین پیشن ٹھیک ہے patient کی اوپر کہاں سے x-rays آتی ہے x-ray tube سے x-ray آتی ہے ٹھیک ہے x-ray tube سے x-ray آج جاتی ہے patient کی اوپر patient میں کچھ observe ہو جاتی ہے اور کچھ ریز جو ہیں یہاں پر ایکٹ کرے گا کس کی اوپر input fast پر کی اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو last point ہے اس کو کہتے ہیں output fast پر اس کو کہتے ہیں output fast پر دیکھ لیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس tube کا main point اس میں کیا ہے اس کا amplify کرنا ہے increase کرنا اب دیکھ لیں یہاں پر جو ریز آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ initial strike کرتے ہیں input fast پر کی اوپر جو surface ہے اسی surface کو کیا کہتے ہیں input fast پر کہتے ہیں ٹھیک ہے input fast پر اب question یہ بند ہے کہ یہاں پر کون سے material جو ہے use ہوا ہے تو یہاں پر cesium iodide یہ material ہے input fast پر جو ہے یہ cesium iodide میٹریل سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ simple glass ہے means glass envelope اس کو کہتے ہیں جس طرح ایک سرے tube میں آپ لوگوں نے پڑھاتا کہ یہ pyrex سے بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو input ہے اس کا input fast پر اس کے composition اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بنا ہوا ہے cesium iodide سے تو cesium iodide کا یہ ایک property ہے کہ جب اس کی اوپر x-rays پڑتی ہے یہ دیکھ لیں کون